السلام علیکم الحمدللہ وقفہ و السلامون العباد دوستو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں اتفاقا پہنچ گیا ہوں یہاں آج آپ کے یہاں سمجھ گئے نا نہیں نہیں اتفاقا پہنچا استحارا نہیں استحارا رات والا ہے چند باتیں آپ ادرات کے سامنے رکھوں گا میرے بھائیو بہت ساری باتیں مونہ دعوت راست صاحب رحمت اللہ ایک مطالب ہو چکے ہر ناہیے سے میں آپ ادرات کے سامنے سب دو باتیں رکھوں گا نمبر ایک اس سیمینار کی ضرورت کیوں ہے ہمارے لئے بات اچھل یہ ہے کہ پوری دنیا ہمارے حقائق ہماری دعوت ہماری تاریخ ہمارے اسلاف کے کارناموں کو صفحتی سے مٹا دینے کے لئے کوشہ ہے اور ہمیشہ مٹاتی رہی دو مثالیں دیتا ہوں نمبر ایک ہمارے ہم نے جو اپنے علماء بڑوں کو دیکھا اور بڑے علماء کو جو میں نے دیکھا اس میں ایک مونہ ابو الحسن علی میاں ندوی تھے شاید جھولا میدان کا کوئی جلسہ بگیر ان کے ہوتا نہیں تھا مونہ مقدار احمد ندوی رحمت اللہ کے زمانے میں کوشی سے ہوتی تھی یہاں سے لے کر کہ مارے گاؤں تک جو بڑے روشن خیال خلے دہن کے سمجھے جاتے تھے لیکن یہی بنیادی غلطی تھی میرے بھائیو ذرا بتاؤ جب انہوں نے کتاب لکھی ہندوستان کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی پاسبانی کی ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے دینی خدمات انجام دی ہیں تو اس میں مونہ اصف علی تھانوی کو فاتح قادیان اور فاتح آریہ تو قرار دیا گیا لیکن جماعت اہل حدیث کے کسی عالم کا نام تک اس میں نہیں لیا گیا جب ان کا مضمون شفہ حبابندہ دلگائیں ہمارے عقائق پر کس طرح سے پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تو جب وہ ان کا مضمون شفہ تو انہوں نے یہ لیٹر لکھا اپنی مضمون کتاب بھی دی اور پورے دنیا ہندوستان اور پاکستان کے ہر مدرسے کو پابند کیا کہ یہاں یہ کتاب پڑھ کر طلبہ اور علماء کو سنائی جائے یہ کتاب بہت سارے اداروں نے انکار کیا لیکن جب دار السلام عمر آباد پہنچی مونہ عبدالما واجد مدن واجد صیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فوراً اس کتاب کو پڑھنے سے انکار کیا اور مونہ علیمیہ ندوی کے خلاف احتجاج کیا لیکن آج تک اس کتاب مونہ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ نے دلی ہوتل میں جا کر کے ان سے احتجاج کیا اور کہاں گلطی ہو گئی آئندہ ہم اس کی اصلاح کریں گے مونہ سید دعوت غدنوی رحمت اللہ علیہ نے فندوق تحصیر مدینہ طیبہ میں جا کر کے ان کا گھریبہ پکڑا کہاں ہم اہل حدیث کے کارناموں کو شامل کریں گے لیکن آج تک شامل نہیں کیا گیا نمبر دو مونہ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ سعودیہ گورمنٹ نے جب بلائیا حج کے لئے اور حج کے قیم پہ میں انہوں نے تقریر کی اور مونہ عبدالحمید رحمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے واقعات بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام مونہ سنہ اللہ عمر السری رحمت اللہ علیہ کے کارنامے کچھ خدمات اور ان کے کچھ کار کر دیئے کہ وہ بیان کیا عوام جو تھے ان کے اندر ایک چوش پیدا ہو گیا امیرہ کے میدان میں اتنا بڑا عالم کون تھا جب پوچھنے لگے تو ایک دیوبندی عالم کھڑے ہوئے کہاں قادی سنہ اللہ پانی پتی تھے وہ دیکھاں آپ نے اللہ اکبر سامنے بے جھچلانی کی کوشش کی جاتی ہے ان حالات میں میرے بھائیو ضروری ہے کہ ہم اہل حدیث اپنے علماء کے کارناموں کو عام کریں ان کی سمانے لکھیں اور ایسی ایسی سیمینار مقرر کریں آج مونہ دعو راز رحمت اللہ علیہ کے مطالق ہیں اور ہم امید کرتے ہیں آئندہ سال تک پھر کسی نہ کسی عالم کو تعلی ضرور ہماری سمینار ہوگی امید رکھتے ہیں اب ہمارے مشایق اور علماء جتنے ہیں منتخب کرلیں کس عالم کا کارنامہ انجام دینا ہے جہاں تک دوسری چیز بڑے اقتصار کے ساتھ جو مونہ دعو دراد رحمت اللہ علیہ کے مطالق زندگی کا سب سے پڑا پیغام انہوں نے جو دیا تقسیم ہندے کے بعد انیس سو سنتیس سے مونہ دعو بلالہ مودودی نے جب اپنی تحریک شروع کیا اور انیس سو اکتالیس میں جب بنیاد رکھی اس وقت علماء اہل حدیث اسلام لانے اسلام لانے کے جو اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے تقسیم ہو جانے کے بعد اللہ اکبر جب انہوں نے ان کی کتاب آئی حدیث کے مطالق صحیح بخاری کی حدیث کا انکار رواد کا انکار اور حدیث دجال کو افسانہ قرار دیا گیا اور داری کو کہا گیا یہ ایک ظاہری مطاہی نے اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ داری کو اگر کوئی کہتا ہے نبی نے جتنی لمبی داری رکھی اتنی لمبی داری رکھنا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پکا بیدتی ہے اسلام میں تحریف کر رہا ہے اس قسم کے حالات جب پیدا ہوئے تقسیم کے بعد ہندوستان میں چند شخصیتیں تھی شیخ الحدیث مونا عبداللہ مبارک پوری رحمت اللہ لے قائد جماعت مونا عبداللہ عاروی رحمت اللہ لے یہ سارے لوگ تھے لیکن شیخ الحدیث رحمت اللہ لے یہ عملوی رحمت اللہ لے ان لوگوں کا مونا عبداللہ محدودی جماعت اسلامی کے نظریات کے متعلق میں سمجھتا ہوں مکمل تا واقفیت نہ ہونے کے بنا پر بڑا نرم گوشہ اختیار کیا تھا واحد سب سے پہلا مرد مومن جو میدان میں اترا شیخ الاسلام مونا صنع علام رسطری رحمت اللہ لے جنہوں نے خطاب بمودود ہی لکھی اور بڑی پیاری بات کہی مونا جس اسلام کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں وہ کبھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے جو بتعلیم پرامری سے ہونی چاہیے کالش سے نہیں آپ نے پرامری کے بجائے کالش شروع کر دیا نتیجہ نکلا فیل ہو گئی پھر اس کے بعد اگر کسی نے اس جس کا پیڑا اٹھایا تو مونا دعود راز مونا دعود راز رحمت اللہ لے تھے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنے تحریروں کے ذریعے اپنے تقریروں کے ذریعے حدیث کی حمایت کیا اور الحمدللہ انہیں کے اخلاص کی برکت ہے آج سے مونا جسلام صاحب نے کہا سیمینار میں گینے چنے ہوتے ہیں یہ تو معلوم پڑھتا ہے راج کی کانفرنس ہماری ہو رہی ہے سیمینار میں اتنے جوشک خروض سے آئے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہماری جماعت کے لوگ اپنے علماء کے کارنامے ان کی صیرت ان کی سمانے سننا چاہتے ہیں کہ تحفیق نصیب فرمائے اور مونا دعود راز رحمت اللہ لے رہے ہیں جماعت اسلامی کے مطالب جو کچھ لکھا ہے اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر جاتے جاتے ایک واقعہ اور بتائیں ہمارے بڑے سارے بس ہمارے بڑے نوجوان جو ہیں یہ کہیں بڑے نوجوان جو ہیں تو ان کو یاد رکھیں زندگی بھر وہاں جانے کے بعد جب آپ نکلیں گے تو نتیجہ زیرو سفر نکلے گا اس لئے ضروری ہے میرے بھائیوں آپ کے مسئلے کے صرف کداب السنت کو اپنائیں اور یہ جو فتنے فساد دوسری جماعتوں کے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں اکورو قولیہ دعوات سکر اللہ حمید اللہ حمید اللہ حمید اللہ حمید اللہ حمید اللہ حمید